بسم اللہ الرحمن الرحیم تربیت کا ایک خاص طریقہ ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ سڑک پر جا رہی تھی کہ سامنے سے ایک شکستہ حال بکاری آ گیا اس نے بچے کو کہا دیکھو اس بکاری کو اگر تم پڑھو گی نہیں تو اس بکاری کے طرح بن جاؤ گے ایک اور خاتون اسی سڑک پر اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی اس نے اپنے بچے کو کہا دیکھو اس بکاری کو تم اگر پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن گئے تو اس بیکاری کی زندگی بدل سکو گے دونوں ماہیں تربیت کر رہے ہیں لیکن دونوں کے نتائج بالکل الگ نکلیں گے ایک نے بچے کو خوف دیا اور دوسری نے عظم اور خواب تربیت بہت نازو کام ہے کیونکہ یہ آج کل کے کمپل کی وہ تراش خراش ہے جو کل کا ایک تناور درخت کی شکل لیں گے علموں کا ممبر ہو یا استاندہ کا ڈیسک ماں کی گود ہو یا والد کی دیکھ وال یہ سب اسی تربیت کے گہوارے ہیں لہٰذا تربیت کو مصفت انداز دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیکٹا خیریت سے ہوں گے تو بس جی بڑی زبردست سے آج میں نے آپ کو چھوٹی سی کہانی سنائی ہے کہ تربیت کیا چیز ہے تربیت کے دو پہلوں ہیں اب بڑا کسی نے بڑا کال ہے اور بڑی زبردست کسی نے بات کی ہے کہ محض زبان بتا دیتی ہے کہ آپ کی تربیت کی گئی ہے یا آپ کو پالا گیا جی ہاں بلکل صرف زبان تو بھائی آپ نے بہت خیال کرنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں ہم بڑی بڑی چیزوں کا تو خیال کر لیتے ہیں لیکن یقین ماں نے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بلکل ردعمل کر دیتے ہیں فور اگزمپل دروازے بھی کوئی آیا ہے تو آپ بچے کو کہلوا کے بھیج دیتے ہیں کہ بول دو ابو سو رہے ہیں حالانکہ ابو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ سیکھ نہیں رہا لیکن بچہ سیکھ رہا ہے تو بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بچے کو اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے سچ بولنا سکھائیے تو بس اب ونٹر کی ویکیشنز کی چھوٹیاں گزر رہی ہیں تو آج میں اپنے بچے کو انیمیشن سکھا رہی تھی مجھے خود بھی نہیں آتی میں نے بھی ایک ویڈیو سے سیکھی ہے اور اس کے بعد بیٹھ کے اپنے بچے کو یہ چھوٹے چھوٹے کلپس میں نے کہا چلو بھائی تم فارغی بیٹھے ہوئے ہو اور کچھ کرنے کو تو نہیں ہے تو میں نے تینوں بچوں کو یہاں پر آج ایمیشن سکھائی ہے یہ بڑی اچھی فری ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ چھوٹی چھوٹی شورٹ ویڈیوز بنا سکتے ہیں آپ بچوں کو چینل بنا کے دے دیجئے آپ بچے اس میں آپ کی ویڈیوز بناتے رہیں گے اور آپ خود ان کو اپلوڈ کرتے رہیں بچے اس میں مزاکیا کچھ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی تربیہ دے سکتے ہیں کوئی موٹیویشنل کوٹ لکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں کوئی فنی سی کوئی بات کہہ سکتے ہیں تو بچوں کو انکرج کیجئے لرن کروائیے اور یہ بالکل فری ایپ ہے اس کا لنگ جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو آپ بھی اپنے بچوں کے ونٹر ویکیشن اس طرح سے گزاریے تو اس میں یہ ہے کہ بچے اس کے اوپر وائس اوپر کر سکتے ہیں اس کا بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اس کا کریکٹر چینج کر سکتے ہیں تو اس میں کسی چیز کی بھی جو ہے نا پیسے نہیں لگیں گے تو بس اب میں آپ کو آج سکھا رہی ہوں سکن کیر یہ بڑا زبردست اگر آپ یہ ایک دفعہ بنا لیں گے نا یہ آپ کا کلنزر بھی ہے یہ آپ کا فیس واش بھی ہے یہ آپ کا سکربر بھی ہے اور یہ آپ کا ماسک بھی ہے جی ہاں فور ان ون دھر کی چیزوں سے بنے گا سب سے پہلے تو آپ نے اس میں سندل پاؤڈر لینا ہے اور آپ اس کو بنا کے نا آرام سے کم سے کم بھی چھ مہینے ایسے فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو چیزیں جائیں گے آپ یہی سہوچ رہے گا کہ بھائی یہ سب چیزیں تو پھر ہمیں پرچیز کرنی پڑے گی آپ ایک دفعہ پرچیز کر لیں اس کا بہت بڑا بیچ آپ جو ہے بنا کے رکھ سکتے ہیں حالانکہ پورے گھر والے بھی یوز کر سکتے ہیں چھوٹے بچے بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ساری جو ڈیٹیلز ہیں اس میں کیا کیا ڈالا ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گے ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ نیم پاؤڈر گیا ہے سندل پاؤڈر گیا ہے اور اس میں جو ہے ہبسکس پاؤڈر ہے اگر آپ کے پاس یہ ہبسکس پاؤڈر نہیں ہے اس میں آپ کو چیزیں ہٹا بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جیسے اب یہ ہبسکس پاؤڈر نہیں ہے تو آپ اسے ہٹا بھی سکتے ہیں ایسی اس میں کوئی ہارڈ ان فاس رول نہیں ہے کہ جو چیزیں میں نے ڈالی ہیں وہ بھی آپ ڈالیں گے یہ ہے مون کی ڈال یہ ہے مسور کی ڈال مسور کی ڈال لے کے آپ اس کو اس طرح سے پیس لیں اس کے بہترین نتائجتیں اچھا میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ مولیتھی مت ہٹائیے گا مولیتھی جو ہے نا وہ وائٹنگ کے لیے بہت زبردہ سے بلیف می میں نے اپنے بچے کے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں پر اس کو استعمال کیا اس کا ہاتھ اور پاؤں جو ہے نا بہت زیادہ بلیک ہو گئے تھے وہ باہر جاتے ہیں کلنے کے لیے لڑکے آپ کو پتا ہے کیسے ہوتے ہیں نہ تو سنسکرین لگاتے نہ کچھ بلکہ میں اس کے فیس پر بھی استعمال کرنا شروع کیا کیونکہ آج کل سپورٹس کی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو بہت زیادہ رنگ اس کا نا عجیب سا ہو گیا دھوپ سے تو میں نے اس کے سکن پر یوں یوز کیا ہے اور بہتری نتاج ہوئے اچھا اس میں جو ہے بیسن میں نے مکس کر لیا کیونکہ یہ میرا بیچ بڑی جلدیز جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم پوری فیمیلیز کو یوز کرتے ہیں تو آپ بیسن جو ہے نا اسی وقت ہی دالیے گا جب آپ کو یہ یوز کرنا ہے لیکن اگر آپ اس کو فریج میں سٹور کر رہے ہیں تو پھر تو آپ مکس کر لیں تو اس میں جو ہے کسوری میتھی آئے گی پلیز وہ جو کچن کی حلدی مہندی ہوتی نا وہ مت ڈالیے گا یہ والی آپ حلدی لیجئے گا اچھا اس میں میں نے حسن یوسیف ڈالا ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی بات نہیں اسے ہٹا دیجئے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہو جو مین انگریڈینٹس ہیں نا وہ بیسن ہیں ملیتھی ہے اور آپ کا سندل پاوڈر ہے اور آپ کی جو مسور کی دال ہے یہ آپ کے سارے مین انگریڈینٹس ہیں یہ والے اچھا ہبسکس پاوڈر اگر آپ کو آن لائن نہیں مل رہا ہے تو آپ کہیں بھی آپ کو لگاوہ کر مل جائے تو اس کو لے کے دھو کے سکھا کے پیس لیجئے گا تو وہ بھی آپ یوسی کر سکتے ہیں جو بڑا زبردست جو ہے نا یہ آپ کا سمجھنے فیس واش بن جائے گا آپ نے اسے روز صبح آپ بھر کے بڑھنی اس کو بنا کے فریج میں لکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا نکال کے آپ باتروم میں رکھ لیں آپ کے میرے خال سے باتروم میں بیگر آپ ہفتے تک رکھیں گے تو خراب نہیں ہوگا اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ بھل لیں تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں لینا ہے ہاتھوں پہ لگانا ہے اور اسے فیس واش کریں چاہے تو ماس بھی بنا لیں چاہے تو جو بھی کر لیں اچھا اب ہم جو ہے چھوٹے بچوں کو میں بہت ذنوں سے نا یہ پلیڈو پلیڈو مانگ رہے تھے میں پلیڈو کے تھوڑا بچوں کو بڑی چیزیں سکھا رہی ہوتی ہوں اور آپ کو پتا ہے بھائی تربیت کا کوئی بھی موقع میں ہاتھ سے جانی نہیں دیتی یہاں پر بچے اتر رہے تھے سیڑھیاں اور میں بچوں کو جب بھی میرے بچے پڑے ہو یا چھوٹے سیڑھیاں اترتے تو من کو کہتی بیٹا جب ہم سیڑھیاں اترتے تو ہم سبحان اللہ پڑتے ہیں اور جب ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ہم اللہ اکبر پڑتے ہیں جو میں اپنے بچوں کو یہاں یہی سکھا رہی کہ بیٹا ہر موقع پہ اللہ تعالی کو کبھی نہ بھولنا آپ نے ہر وقت اللہ تعالی کو نہ یاد کر کے رکھنا ہے اللہ تعالی آپ کے لئے اتنی آسانیہ اور اتنی راستے کھولتا ہے پیچھے پڑے ہوئے تھے پلے ڈو پلے ڈو پلے ڈو پھر مجھے بھی دلانا تھا ان کو کیونکہ ابھی میں آپ کو بتایا میں پلے ڈو سے ان کی بڑی ایکٹیوٹیز کرواتی ہوں ان کو کاؤنٹنگ سکھاتی ہوں ان کو جو ہے وہ سٹف ٹائز وغیرہ جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں انیملز وہ بنا کے پھر ان کے نام بتاتی ہوں الفیبٹس بتاتی ہوں نمبرز بتاتی ہوں تو یہاں پر میرے ساتھ جو ہے وہ میری بڑی بیٹی چلی کیونکہ دو بچوں کو چھوٹے بچوں کو منیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر یہاں پر مجھے میں کاری میں بیٹھتے ہی ڈوائے سفر آیت الکرسی دروف شریف تین نقل ضرور پڑھتی ہوں اور بہا آواز پڑھتی ہوں اس سے کیا آتا ہے بچے بھی میرے پیچھے ریپیٹ کرتے ہیں اور اگر ریپیٹ نہ بھی کریں میاقین کریں ایک ٹائم آتا ہے سن سن کے سن سن کے اتنے آدھی ہو جاتے ہیں کہ انہیں ان کے سب کانشیس میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور وہ آٹومیٹکلی ایک دن آئے گا اب بلیو می ایک دن آئے گا جب آپ کا بچہ خود یہ ساری تذکرات ساری آیتیں اس خود پڑھنا شروع کر دے گا آپ اس دن جو ہے نا خوشی کیا آپ کا کوئی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوا اور میرے اوپر تو یہ وقت آ چکا الحمدللہ کہ جب میرے بچے نے چھوٹی والی بیٹی نے سورہ کافسر خود بخود آٹومیٹکلی ریپیٹ کی تو میں اتنی خوش تھی اور جب بھی میرے بچے کچھ اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں جب مجھے خوشی دیتے ہیں اس طرح کی تو میں ان کو ضرور کچھ نہ کچھ ان کو یا تو کوئی میٹھا بنا دیتی ہوں یا میں ان کو چھوٹی موٹی کوئی سو دو سو ڈیڑھ سو روپی کی کوئی چیز لاکھیں ان کو دلا دیتی ہوں تو یہاں پر ہیں تو یہ دونوں چھوٹے لیکن تب بھی میں ان کو یہ بات بتا رہے تھے کہ دیکھو آپ نے اچھا کام کیا آپ نے ماما کی بات سنی آپ نے سارے اچھے اچھے کام کیا تو آج میں آپ کو جو ہے نا پریڈو دلانے کے لے کے جا رہی ہوں بھلے بچے آپ کی بات سمجھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر بچہ آپ کی بات سمجھتا ہے شایے وہ مہینے کا ہی کیوں نہ ہو تو آپ بلکہ بچوں کو ایسے ہم پیار سے کچھ الٹی پلٹی حرکت نہیں کرتے تو بچہ ہستا ہے بچہ آپ کو سمجھ رہا ہے بچہ پیدا ہوتی آپ اس کو قرآنی آیاتیں سنانے شروع کر دیں اس سے باتیں کرنے شروع کریں اس کو دین کی تعلیم دینے شروع کریں انشاءاللہ وقت آنے پر آپ کو یہ تحفہ کے طرح موصول ہو گئی یہ چیز یقین مانے تو بس سارا کام مام ہو گیا اور رات کا یہ وقت ہو گیا ہے میرے سارے کام ہو گئے ہیں بچے سارے سو گئے ہیں جو ہماری سیکنڈ لاز بیٹی ہے بی بی ایچ وہ بس اس کو اپنے اببہ سے کچھ زیادہ محبت ہے وہ الگ سوتی نہیں ہے تو حالانکہ سب سے چھوٹی والی بہت چھوٹی دو سال کیے وہ سو جاتی ہے یہ نہیں سوتی ہے ان کو اپنے اببہ کے ساتھ ہی سونا آتا تو بس ہم رات کو بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے کہا چلو بھئی آج کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں اور موسم بھی تم اتنا زیادہ تھنڈا ہو گیا تو میں نے کہا بھائی موسم اتنا تھنڈا ہو اور ممپلی نہ کھائی جائے تو میں جو ہورسے سے ممپلی بھی لے آئی تھی تو اتنے کام ہوتے ہیں اللہ تعالی نے کاموں میں بھی اتنی برکت دیوئی ہے کہ ماشاء اللہ کام ہی ختم نہیں ہوتے لیکن اچھی باتیں بھائی کام نہیں رہیں گے تو آپ کیا کریں گے سارا دن وہی شیطانی کاموں میں شیطانی وسوسوں میں ہی لگے رہیں گے ہو بس یہاں پر میں اپنے ہزبنڈ کو ساتھ بیٹھی 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 چھوٹی بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی میرے ساتھ ہیلپ کراری تھی میں ایک شور کرتی ہوں بچوں کو اپنے ساتھ ضرور انوالف کرو چھوٹے 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 کاموں میں بچے بڑے خوش ہوتے ہیں بڑے انڈیبینڈنٹ فیل کرتے ہیں ان کو کچھ ہوتا ہے کہ جی ہم نے بھی کچھ اچیف کیا یہاں کے اپنے اببو کو بتا رہی ہیں کہ ڈیڈی میں لے آئی انچہ بڑی اچھی سی ایک فلم بڑی سیدھی سیمپل سی بغیر کیوئی گھندگی کی جو آج کل چل رہی ہیں بڑے اچھی سی فلم آئی ہوئی تھی امہ کے نام سے تو وہ ہم نے دیکھی رات میں تھوڑا سا ہزبنڈ اور وائف ٹائم ہوا ہمارا ہم نے کا چلو بھائی ہمارا می ٹائم بھی ہونا چاہیے ہزبنڈ کو بھی پورا پورا ٹائم دینا چاہیے سارا دن ہم بچوں کے ساتھ بچوں کے کام بچوں کے گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں تو بس ان کے ساتھ میں یہاں مبھلیاں کھا رہی تھی اور بہت انجوائی کیا الحمدللہ الحمدللہ تو حپوری آپ کو آج کی ویلوگ بہت پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے چینل پر پر پس ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے مجھے آسانیہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت برکتیں دیں اللہ تعالیٰ ہمارے رسک میں برکتتہ فرمائیں ملتے ہیں کے لیے ویلوگ میں انٹیل نیکس ٹائم تیک کیر اللہ حافظ